اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آخر مولانا محمود مدنی صاحب اور مولانا خالی صیف اللہ رحمانی صاحب نے اسماعیل حانیہ صاحب کے لئے بیان جاری کرتے ہوئے جو کہا وہ آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلے جمعیت علمہ ہند کے صدر مولانا محمود آساد مدنی صاحب نے فلسطین کے سابق وزیر عظم اسماعیل حانیہ کے قتل پر شدید تشویش اور دیلی تأصف کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس واقعے کو بین الاقوام قوانین اور انسانی اقدار کے کھولی خلافرزی بتایا ہے مولانا مدنی نے اپنے بیان میں کہا کہ گزشتہ دس ماہ سے غزہ اور خانیونس میں ایک سنگین انسانی بحران ہے جس پر خاموش اختیار نہیں کی جا سکتی ہے معصوم انسانوں بزرگوں کے قتل عام اور بنیادی انسانی دھاچے جیسے ہسپتالوں اور اسکولوں پر حملے انسانیت کے خلاف انتہا پسندنہ اقدام ہے اس کے خلاف جد و جہود کرنے والوں میں اسماعیل حانیہ بھی شامل تھے جو طویل عرصے سے اس غاسب حکومت کے خلاف نبرود آزمہ تھے اور اس راہ میں انہوں نے متعدد عزیزوں کو کھو دیا مولانا مدنی نے کہا کہ اسماعیل حانیہ مختلف ممالک کی جانب سے جاری جنگ بندی اور انسانی حقوق کے لیے صلح جوئی کی اہم حصہ تھے مولانا مدنی نے کہا کہ دنیا بہر میں انسانیت انصاف اور آزادی کے لیے جد و جہود کرنے والوں کے لیے یہ لمحہ فکر اور باعث تشویش بھی ہیں انہوں نے کہا کہ ہندوستان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ آزادی کی قیمت کیا ہوتی ہے کیونکہ ہم نے آزادی وطن کے لیے کئی اہم شخصیات کو کھویا ہے مولانا مدنی نے اس موقع پر حکومت ہند سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے عظیم تاریخی اور اخلاقی اقدار کو مدنظر رکھتے ہوئے ظلم کی خلاف آواز بلند کرے وہی دوسری طرف مصنف اور فقی حضرت مولانا خالی صیف اللہ رحمانی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ فلسطینی قائد اور عالی حوصلہ مجاہی شیخ اسماعیل حانیہ کی شہادر ہر غیرتمند مسلمانوں کے لیے اتنا بڑا صدمہ ہے کہ اس کو الفاظ کا پیکر نہیں دیا جا سکتا ہے یہ صرف ایک مسلمان رہنمہ اور انصاف و آزادی کے سپے سالار پر حملہ نہیں ہے بلکہ انسانی اقدار بین الاقوامی قوانین اور عالمی سطح پر تسلیم شدہ روایات کا قتل ہے شیخ اسماعیل ایک ایسے مرد مجاہد تھے جنہوں نے مسجد اقصہ کی حفاظت کے لیے خاندان کے دھیر سارے افراد کا نظرانہ شہادت پیش کیا ہے اور ایک ایسی نسل کی تربیت میں ان کا نمائی حصہ ہے جو حق اور سچائی کے لیے جان دینے کو زندہ رہنے سے بھی زیادہ عزیز رکھتی ہیں ان لوگوں کی طرف سے ایسے واقعات کا سامنے آنا قطعا لائق تعجب نہیں ہے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جس نے اپنے بہت سے پیغمبروں کو قتل کیا ہے اور ان کے ہاتھ ہمیشہ ہی اللہ کے نیک بندوں کے خون سے رنگین رہے جب بھی دنیا کی تاریخ لکھی جائے گی تو اسماعیل حانیہ کی بے مثال جرعت کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور ان مسلم حکمرانوں پر ملامت کی جائے گی جو چند روز اقتدار کے لیے منافقت کا راوی اختیار کی ہوئے ہیں ناظرین اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اس خبر کے تعلق سے آپ کی کیرائے ضرور کمنٹ میں شیئر کریں شکریہ و السلام